اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائن سکوئر وزیر مملکت فیروک حبیق پا کہنا ہے کہ نون لیک اور پیپس پارٹی کو ہر صورت اپنے اکاؤنٹس کی تلاشی دینا ہوگی دولوں جماعتوں کو احترساف سے بھاگنے نہیں دیں گے پاری اکاؤنٹس کی سکوڈنی سے کئی حقائق سامنے آئیں گے مسلم لیک نون کے رہنمائے حسن اقبال نے کہا ہے کہ نون لیک میں قیادت کی کوئی جنگ نہیں نواز شریفی پارٹی کے قائد ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسائل کے حرقے لیے فیصلہ کن تحریک سے حکومت کو گھر بھیجیں گے سپریم کورٹ نے پنجاب میں بلدیاتی داروں کی بحالی میں تاخیر پر تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی تمام کاروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا اور کہا کہ تحقیقات کر کے معاملے کی تحت تک جائیں گے ڈیریکٹر آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے کرس پروگرام کی مختلف شرائط کا جائزہ لیا جا رہا ہے مذاکرات بہدرین سمت میں داخل ہو چکے ہیں فیٹیف کا تین روزہ اجلاس پیریس میں جاری جس میں پاکستان کا نام گریلیس میں رکھنے یا نکالنے کا حتمی فیصلہ جائزے کے بعد ہوگا پاکستان نے فیٹیف کے ساتھ تائیس نکاتی ایکشن پلان میں سے اب تک چھبیس نکات پر عمل کیا ہے تی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں آشنہ بیبیا کا نیدر لینڈ سے مقابلہ ہوگا شریلنکہ اور آئرلینڈ بھی عامنے سامنے ہوں گے جبکہ پاکستان جنوبی افریقہ خلاف دوسرا واما بیچ کھیلے گا انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر مزید 71 پیسے مہنگا ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت 173 روپے 48 پیسے ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانے نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز